پرگیوں نے کلنے آنڈے ڈال کے رکھیں یہاں پر کہ میں اپنے دودھ راز پہاڑوں میں جا کر ایسے ایسی چیزیں ایکسپلور کروں گا پانی یہاں پر حد سے زیادہ ہے بہت اصل اصل جگہیں ہیں بہت سپید جگہ سب سے پہلے میری طرف سے پیار بھرا آداب السلام علیکم سواگت ہے ایک نئے علاق میں جمہ کشمیر کے خوبصور پہاڑ آپ صاحب کا سواگت کرتے ہیں دن کے دو بجے کا ٹائم ہے اور پہاڑوں پر دیکھیں کتنے بادل ہیں ہاتھ سے زیادہ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور دھوپ بھی بہتی تیز ہے میرے ساتھ بنے رہے اینڈ تک آج بہتی اچھا ولاگ آنے والا ہے چاچا جان نے یہاں پر سپیدہ لگا کے رکھا ہے اتنا لمبا ہو چکا ہے بہتی موٹا ہے میں نے اپنے بگیلچے میں آڑوں کا پیڑ لگا کے رکھا جو بڑا سائز والا اتنا بڑا بڑا سائز آتا ہے پھول پورے کھا لیا ہے انہوں نے ابھی میں سپری کر دیتا ہوں تاکہ یہ تھوڑے سے جو پھول ہیں وہ بڑ جائیں بڑا بڑا سائز اس میں کھبانی کا آجاتا ہے گلاو کا پھول بہت ہی سندر ہے ہاتھ سے زیادہ یہ دیکھیں آپ کیا کلی ہے اس کے اوپر اور پیار ہو رہا ہے میں نے کچھ مرگیاں پال کے رکھی ہیں اور ڈھیلی آنڈا دیتی ہیں بس سائیڈ میں گھاس ہے اس کے سائیڈ میں مٹی میں پلٹا دیتی رہتی پورے دن ہم نے اپنے بگیچے میں نیمو کا پیڑ لگا کے رکھا ہے کرنا سندر ہے یہ پتے دیکھتے ہیں کلنے سر سبز ہیں اس کے پتے خوشب بھی آتے ہیں ان پتوں سے چھوٹا سا پیڑ ہے اور اس میں کم سے کم دو ڈھائی سو دانے لگے تھے اور وہ ہم نے یوز کر لیے ہیں اب اس میں پھول آ رہے ہیں کافی سارے پھول آ چکے ہیں اس میں 5-6�ểm تو میں نے اٹھا لیے اب میں پھر دیکھتا ہوں یہاں پر یہیرا سے اٹھا لیے تھے اس دکھنہ میں نے بنا کے رکھا ہے یہ چھوٹا سا گھر یہاں پر بھی اور دوسرا ہے وہ وہاں پر بنا کے رکھا ہے مرگیاں پیدا جیسا اس میں بھی آنڈا ڈالتی ہیں ہمیں اس میں دوائی ڈالی دیتا ہوں بہت ہی خطرناک دوائی ہے یہ آج کل ہمیں بہت ہی کام ہوتا ہے خاص کار باغ بگی چکا یہ کیوں کہ انسیکٹ نے کافی نقصان کر لیا کہیں سوکھی لکڑی ہوتی ہے وہ کاڑنی پڑتی ہے گھڑائی وغیرہ ہوتی ہے سپری وغیرہ کرنا پڑتا ہے جب ہمارے اپنے بگیچے میں خروٹ نہیں ہوتے تھے تو مانگ مانگ کے کھاتے تھے تو کوئی کھاتا ہی نہیں ہے پہلے بچپن میں حد سے زیادہ ہم کھایا کرتے تھے مرگی میری دیوار پر بیٹھ ہی ہے کیا لینا خیتوں کی لیے ایک چھوٹا سا راستہ جاتا ہے ہمارے خیتوں کے لیے راستہ ہے دونوں طرف سے سرسابس گھاس بہت ہی جلدی گھاس یار ہو چکی ہے اس سال کیونکہ بہت ہی کم پڑی ہے یہ چھوٹے چھوٹے راستے ہیں ہمارے خیتوں کے سائڈ میں ہوتے ہیں جو ہمارا اپنا گاؤں ہیں باغ والا تو اس کے فرنٹ میں ہم کافی کھیلتے تھے یہ جو پودا ہے یہ کرتا ہے میڈیسن کا کام اس کے بڑے فائدے ہیں حد سے زیادہ فائدہ فول کنے پیارے پیارے فول ہیں کشمیری میں اس کو بطول کل کہتے ہیں تو اس کے جب بھی نزلہ ہو جاتا ہے تو اس کے پتے جو ہیں ناک کے سامنے ایسے رکھ دیے جاتے ہیں وہ آردہ چھکیں آ جاتی حد سے بہتی مزہ آتا ہے جب چھکیں آتی ہیں بس آدھے گھنٹے میں ہلکا ہو جاتا پورا سر یہ ایسی میڈیسن ہے زبردست ناظرین میری فرنٹ میں جو ہے یہ کینس کا پیڑ ہے ہر سال اس میں فال آتا ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے کہ کوئی سال ایسا گزرا ہو کہ ٹروٹ نہیں آیا ہوگا یہ واحد ایک جنگلی پیڑ ہے کہ ہر سال اس میں فروٹ آتا ہے ناظرین ہم بچمن میں بہتی جنگلی فروٹ جو ہوتا تھا کھایا کرتے تھے میرے فرنٹ میں سر سبز لہلاتے ہوئے کھیت کیا گزو کی ویو ہے ہوا بھی بہتی تیز چل رہی ہے ناظرین ہمارے سگار میں جو ہے نا لسن دیسی لسن بہتی موٹا موٹا ہوتا ہے اب بہتی تیسٹی ہوتا ہے ہمارے پہاڑوں میں دو قسم کا لسن ہوتا ہے یہ ہے اپنا ہمارا دیسی لسن موٹا موٹا والا اور یہ ہے دیسی یہ بھی دیسی ہے یہ دو قسم کے ہوتا ہے اس کے پتے بلکل بریق ہیں اور اس میں خوشبہ زیادہ ہوتی ہے زبر ہمارے خاص کا پہاڑوں میں لسن کا جو پیسٹ بناتے ہیں کوٹ کر تو چاہے گوشت ہو دالیں ہو اس میں ڈال کر یوز کر سکتے ہیں بہت ہی تیسٹی بنتی ہے اس کی سبزی ناظرین میں غزب کی لکیشن پر پہنچ چکا ہو یہاں پر سبزیاں جو تیار ہوتی ہیں نیچل سبزیاں جو ہوتی ہیں بلکل نیچال وہ اس ایریے میں ہی تیار ہوتی ہیں پانچ سات قسم کی سبزیاں ناظرین یہاں پر یہ ایسی جگہ ہے کہ جگہ جگہ پانی نکلتا ہے پر سبزیاں یہاں پر نیچال جو تیار ہوتی ہیں لوگوں کے لاکھون روپے بچ جاتے ہیں یہ تو مفد کی سبزیاں ہیں یہاں کا نام جو ہے ڈولی چھوٹا سا نام ہے یہاں کوئی عبادی نہیں ناظرین میرے فرنٹ میں جو ایک دو گھر نظر آتے ہیں یہاں کا نام ہے بھلیوٹ ناظرین ہمارے پہاڑوں میں ایسی خوبصورت جگہ ہی ہیں کہ بہت سکون آتا ہے ہاتھ سے زیادہ سکون ہی سکون ملتا ہے ان جگہوں پر یہ ایک قسم کی سبزی ہے اب بہت تیسٹی سبزی ہے یہ یہ پتے والی سبزی بہت تیسٹی ہے ہاتھ سے زیادہ ہی یہاں پر اور بیچ میں یہ کسروڑ بھی ہے یہاں پر ناظرین میرے بیک سائیڈ میں ایک آور سبزی ہے توبہ توبہ یہ تو وائبریشن کرتی ہے اتنا جالن ہے ہاتھ سے زیادہ مارس کے بنانے کا جو تریقہ ہے بہت تیسٹی سبزی بنتی ہے یہ بھی یہ ہے اسے ہم صدر کہتے ہیں انگلش میں اس کو سٹنگل نیٹل کہتے ہیں فرانٹ میں جو ندی ہے دریائی سیوہ اس میں مشلی جو ہے سب سے زیادہ ویٹ والی جو ہے کم سے کم ایک ایجی تک ہوتی ہے اسے بڑی نہیں ہوتی ہے اس ندی بہت مادہ ہے بہت اصل اصل جگائیں ہم سات سال گئے بیڑ بگروں کے ساتھ بہت اصل اصل جگائیں ہیں بہت سپید جگہ بہت فس کلا جگہ آدمی اچھے ندیاں بھاگ رہی ہیں مجھے پہاڑ بہت چھون ہے پہاڑ وہاں پہ بھی جڑی بھوٹیاں ہوتی ہیں بے حساب ہوتی ہو جیرہ ہوتا ہے کتھ ہوتی ہے بہت جڑیاں ہوتی ہیں میں نے سنا نیلم بھی ہوتی ہے ہاں نیلم گھانو پہ ہم آس پاس سے بھیڑے چاہ رہی ہیں ہرنی جانگلی لسن اور پس روڑ جنگلوں میں بھی ہوتی ہے ہاں ہاں اوپر پہاڑوں میں بہت ہوتی ہے یہ ناظری میں پہنچ چکا ہوں اپنے کھیت میں یہ چھوٹا سا پیڑ ہے بہت ہی خوصورت ہوتے ہیں ہمارے پہاڑوں میں بھی جو پتھر ہوتے ہیں بہت ہی خوصورت ہوتے ہیں موسم کافی خراب ہو چکا ہے تو یہاں سے میں لوکیشن دکھا رہا ہوں اپنے ڈولی جی پورے ایریے کی ناظری میرے بیک سائیڈ میں کچھ چھوٹے پیڑ ہیں کچھ بڑے پیڑ ہیں یہاں پر ان میں اتنی سمیل ہے مگر ہاں سے زیادہ ان کو ہم ٹاچی نہیں کر سکتے اتنی سمیل انتے پتوں میں ہوتی ہے ان کا کلر دیکھو پتوں کا کیسا ہے کیا بات ہے فرنٹ میں ہے توتھ کا پیڑ یہ پیڑ جو ہے نسل یہ گرم علاقے کی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی فروٹ ہوتا ہے ناظرین میں ایسی لوکیشن پر پہنچ چکا ہوں گزو کی ویو ہے یہاں پر یہ جگہ بہت ہی خوبصورت ہے یہاں پر صرف گھراتی گھرات آپ کو ملیں گے دور دور سے لوگ آتے ہیں مکی لے کر گندم لے کر ان گھراتوں میں بہت ہی سکون والی جگہ ہے یہ اور بلکل فرنٹ میں جو ہے ندی ہے دریائے شیوہ ناظرین بہت ہی گزو کی لوکیشن پر میں پہنچ چکا ہوں یہ ہے میرے فرنٹ میں گھرات یہاں پر لوگ نے گندم اور مکی لاکے رکھی ہے یہاں پر یہ پانی سے چلنے والی چکی ہے یہاں پر جو گھرات ہے وہ بند ہے تالہ لگا کر چلے گئے ہیں یہ سامنے میں سسٹم دکھاؤں گا ابھی تو پانی اس میں بند کر کے رکھا ہوا ہے یہ اس کا روشن دان ہے گھرات کا پانی یہاں پر حد سے زیادہ ہے اور مٹی والا پانی ہے پورا ناظرین ابھی میں آپ کو دکھانے والا ہوں جو گھرات کے لیے پانی کی پل جاتی ہے یہ پانی پورا آؤٹ جا رہا ہے اس وقت گھرات جو ہے بند ہے ناظرین یہاں پر حد سے زیادہ سبزی ہے کیونکہ یہاں پر پانی نکلتا ہے ہمارے پہاڑ جو ہے بہت ہی خوبصورت ہیں روزوں کے بعد آپ صرف انظار کیجئے گا لا جواب ویڈو آنے والی ہے آپ ویڈیو کو کرتے ہیں and I hope آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی لائکس کمنٹس ویڈیو کو شیئر کریں جو پہلی بار چینل پر آئے چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں اگلے ویلاغ نیٹ آپ کے ساتھ تب تک کے لئے شکریہ خدا ہوں